شہرت میرا جنور دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قدموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہوں میں کیا بانگ بلاسٹ کے بعد لاپتہ ہوگا ڈان کیا کوئی اور لے گا ڈان کی جگت کیا سارے دھوکے بازوں سے ہوگا سامنا ہیلو فرنڈز میں شروطی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بولک ریڈ سٹوڈیوز دوستو ڈان سیریز جس میں شاروک کا گری شیڈ کیریکٹر لوگوں کو پھر سے دیکھنے کو ملا اور وہ اتنا پسند آیا کہ آج بس ڈان 3 جل سے جل دیکھنا چاہتی ہے ڈان 3 کے کریس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس سے جڑی ایک کہانی جو شاید ڈان 3 کا حصہ ہو سکتی ہے جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ ڈان کے ایشیا انڈورل اور یوروپین انڈورل میں اپنا دب دبا یعنی حکومت کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سے اوپر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور انہیں ڈان کے بتائے گئے نئے رونز بھی پسند نہیں ہے اسی لئے ان لوگوں نے ڈان کو دھوکے سے مارنے کا پلان بنایا ہے وہ ہی دوسری طرف ڈان اپنی آلشان زندگی اور پاور کا پورا بزہ لے رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ پاور کے ساتھ بونس میں اس پاور کو چھیننے بھی والے آئیں گے اور اس وقت وہ بس ایک موقع کے انتظار میں ہے تاکہ ڈان کو ان کے راستے سے ہمیشہ کے لئے ہٹایا جا سکے ڈان 2 میں اس کا ساتھ دینے والا سمیر ابھی تک اس کے ساتھ ہے اور اتنے سالوں کے بعد دونوں کی سمجھ کافی اچھی ہو گئی ہے اور آز ڈان ایک پارٹی میں جانے والا ہے جس میں مافیا کے لوگ اور پولیٹیشنز اور بڑے بڑے بزنس مین آنے والے ہیں ڈان پارٹی کے لئے تیار ہوتا ہے تب سمیر اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یوروپین روشین کچھ پلان کر رہی ہے پارٹی میں کچھ ہونے والا ہے کچھ بہت بڑا لیکن صرف تمہارے کھلا ڈان کہتا ہے کہ وہ میرے کھلاف پلان کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پلان کرنے دے رہا ہوں میں دیکھتے ہیں کتنا دم ہے ان میں سمیر بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے لیکن ڈان اسے پلان پودا کرنے کا آٹر دیتا ہے دوستو ڈان پارٹی میں جاتا ہے اور سب کی نظریں اس پر رکھتی ہیں کچھ دیر بعد سب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تب روشین گینگسٹر ان کے پاس آ کر دینے سے کہتا ہے کہ انہیں خبر ملی ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پلس آنے والی ہے اور اسی لئے انہیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا دوستو ڈان کی دھوکے بازوں کی لسٹ میں روشین کا نام سب سے اوپر ہے لیکن کوئی اور بھی ہے جو روشین کا ساتھ دے رہا ہے اور اسی لئے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے روشین ایک گاڑی کی چاہ بھی اسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس میں جا سکتا ہے دوستو ہالانکہ دون اپنی کار لے کر آیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی دی ہوئی گاڑی میں جاتا ہے دون کی گاڑی کو جاتے دیکھ روشین خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس گاڑی میں بم لگایا گیا ہے اور سپیڈ بڑھنے کے بعد جیسے ہی بریک لگے گا ویسے ہی یہ بلاسٹ ہو جائے گا اور دون کا خاتمہ وہی ہو جائے گا روشین فورپ کر کے اپنے ساتھی کو پلان کے پروگرس کی خبر دیتا ہے دوستو تب جا کے آخر میں دون کے پاس اس کا فون جاتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا اس کی آواز سنتے ہی دون سمجھ جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایران کا گینسٹر ہے وہ دون کو بتاتا ہے کہ گاڑی میں بریک لگتے ہی بلاسٹ ہو جائے گا اور اس وقت بریک لگتا ہے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے دوستو فون پر بلاسٹ کی آواز سننے والے کو لگتا ہے کہ دون مر گیا ساری دنیا میں دون کے بلاسٹ میں مرنے کی خبر فیل جاتی ہے وہی دوسری طرف سمیر ساری سیکرٹ انفرمیشن کو لے کر انڈرگراؤن ہو جاتا ہے دون کے مرنے کے بعد انڈرورڈ میں حلچل مچ جاتی ہے ہر کوئی دون کی جگہ پر جانا چاہتا ہے حالانکہ اگر رشین اس بات کا کھلا سکتے کہ اس نے دون کو مروایا ہے تو اسے دون کی جگہ مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے دون کی سائیڈ میں جو گینگسٹر ہیں وہ اسے زندہ بلکل نہیں چھوڑیں گے تو اسی لیے اب ایک نیا راستہ ہے جہاں نئے دون کو چننے کا ووٹنگ ہوتا ہے جہاں ایک طرف دون کی جگہ پر کسی اور کو مٹھانے کی تیاری کی جا رہی ہے وہی دوسری طرف سب کی نظروں میں مرہ ہوا دون آرام سے ان کی میٹنگز کو اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے اب اس کے سامنے دشمن اور دوست کا پچھر خلیر ہے تو ڈال اپنی پوزیشن کو آخر کیسے بچا پائے گا جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ویڈ کریں تب تک کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور ہاں ہمارے چانل کو سبسٹرائب بھی کر دیجئے موسیقی موسیقی